اب بات سمجھ رہے ہیں نا کہ تکلیف پر شکوا کیا تکلیف قائم بھی رہی موجود بھی رہی اور بڑھا دی گئی اور نعمت پر شکر ادا کیا تو نعمت قائم بھی رہی اللہ فرماتا ہے لہزید اللہ کو میں اضافہ بھی کر دوں لیکن ہمارا معاملہ اولیٹ ہے ہمیں جہاں شکر ادا کرنا ہوتا ہے وہاں چھپ رہتے ہیں وقت پاس ہو رہا ہے جی گزر رہی ہے اور جہاں ہمیں خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں شکوا شروع کر دیتے ہیں فلان تکلیف آئی فلان پریشانی آئی لیکن ان پریشانیوں کا علاج کیا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا طریقہ سیکھنے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں محنت کریں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں جو سبق ہم نے شکر کے حوالے سے سیکھا ہے اس کا پریکٹیکل میتڈ کیا ہے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ ہر روز رات سونے سے قبل چند لمحوں کے لیے تفکر کریں یہ ساری نعمتیں جو ملی ہیں اللہ یہ نہ ہوتی تو زندگی کیسے بسر ہوتی پانی پینے سے پہلے فورا نہ پیئے رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور دیکھیں جب شکر ادا کریں گے آپ پانی پینے سے قبل کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارہ فرمان ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے دو ثواب دیتا ہے ایک تو اللہ اسے روزہ دار کا ثواب بھی دیتا ہے اور دوسرا صبر کرنے والے کا ثواب بھی دیتا ہے تو کھانا کھانے سے قبل بھی شکر ادا کریں کھانا کھانے کے بعد بھی شکر ادا کریں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ایک نبی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہیں جا رہے تھے رستے میں دیکھا کہ پتھر ہے اور اس پتھر سے پانی نکل رہا ہے بڑی تیزی سے پانی نکل رہا ہے اللہ عز و جل نے اس پتھر کو قوت گویای عطا فرمائی پتھر نے کہا یہ پانی نہیں ہے میں رو رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے اس پتھر نے کہا کہ جب سے قرآن کریم کی یہ آیت سنی ہے کہ جہنم کی اس آگ سے بچو جس کا ایندن انسان اور پتھر ہیں اس وقت سے یہ خوف مجھے رولا رہا ہے میں بھی تو پتھر ہوں کہیں جہنم کی آگ کا ایندن نہ بن جاؤں کہا اس خوف سے رو رہا ہوں اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ کے انبیاء کی دعا اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے اس کا رونا ختم ہو گیا ایک عصے کے بعد وہی نبی واپس اسی راستے سے گزرتے دیکھتے ہیں وہ پتھر پھر رو رہا ہے اس پتھر سے پھر پانی نکل رہا ہے اللہ کے نبی نے دعا کیا اب کیوں رو رہا ہے اس وقت تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا اب کیوں رو رہا ہے وہ پتھر کہتا ہے اس وقت تو اس لیے رو رہا تھا کہ کہیں جہنم کا ایندن نہ بن جاؤں پتھر ہوں اب اس لیے رو رہا ہوں کہاں میں پتھر کہاں اللہ کے نبی کی دعائیں اللہ کے نبی نے مجھ پتھر کے لیے دعا کی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں اس وقت سے رو رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مجھے دعاوں کا مستحق ٹھہرایا اور اللہ نے نبی کی دعا مجھے دلائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں میں کہتا ہوں اگر اس دور کے نبی ایک پتھر کے لیے دعا کریں وہ پتھر شکر میں روتا رہے ہمارے لیے تو اللہ کا حبیب دعا کرتا ہے امت محمدیہ کے لیے ہم کیوں نہ شکر ادا کریں ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں